اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو ایم جے ویلوگز امید کرتی ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج ہم لوگ جا رہے ہیں جی باہر کچھ گھر کا سمان کھریدنا تھا تھوڑا بہت بس وہ میں نے کہا لے لیتے ہیں اور ساتھی میں کچھ کھانا پینا تو چلتا ہے نا وہ بھی کر لیں گے کیونکہ یہ کھانا آج میں نے بنایا بھی نہیں کیونکہ فیاض جو ہے باہر سے کھا کے آئے ہیں تو فیاض نے مجھے کہا کہ بھئی نا آج میں باہر سے کھا کے آ رہا ہوں اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں زی مارٹ پہ زی مارٹ پہ میں ہمیشہ جو ہے آتی ہوں اور یہاں مہر آتے ہی شروع ہو چکی ہیں اپنی چیزیں لینا مہر جو ہے نا آئے گی اور اسے جو پسند آئے گا وہ لیتی جائے گی اور اس کے بابا کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو کیونکہ مہر کے بابا مہر کو بالکل بھی منہ نہیں کرتے کسی چیز سے بھی وہ کہتے ہیں میری بیٹی جو کر یہ بس اسے کرنے دوں میں نے کہا چلو جی پھر یہاں مہر نے اپنے لیے گاڑی بھی خرید لی ہے مہر آگے بڑھ رہی ہے کہ اب میں مزید اور کیا لوں یہاں مہر کو کچھ نظر نہیں آرہا لیکن مہر نے کہا میں آگے بڑھوں گی اور میں اور چیزیں خرید دوں گی یہاں جو ہے نا ویسے زیمارٹ پہ چیزیں اچھی مل جاتی ہیں یہاں ایک سکون ہوتے ہیں میں افورٹ پہ جاتی ہوں لیکن افورٹ سے زیادہ جو ہے نا میں اسے پریفر کرتی ہوں زیمارٹ کو زیمارٹ ساتھی میں یہ سارا کاسمیٹک سیکشن ہے اور ساتھ جیولری وغیرہ بھی ہے بہت ریزنیبل پرائس کے اندر ہے کافی سارے میری چیزیں یہاں سے خرید دی ہیں مجھے تو بہت پسند ہے اور یہاں پین سپونیاں کیچر ہر چیز ایویلیبل ہے اور میں مہر کی چیزیں اکثر یہیں صحیح کرید دی ہوں اور جو ہے نا یہ پریفیومز وغیرہ سب کچھ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مہر جو ہے نا یہاں خالہ کی بھی بہت فکر کر رہی تھی خالہ کے لیے بھی سمان کرید لی ہے وہ آو ختم نہیں ہو جاتا پھر مہر آو مہر مہر آپ نے کیا اٹھایا ہے اور یہاں مہر کو کنڈر جو ہے چاہیے مہر کو ہر چیز چاہیے اور مہر کو ہر چیز کا پتہ بھی چلتے ہیں کون سی چیز ہے مہر نے نہ کہا کہ مجھے کنڈر جو ہے بھی چاہیے مجھے جوس بھی چاہیے مجھے باٹل بھی چاہیے مہر کو سب چاہیے ہوتا ہے بچے نا ویسے باہر آ کے بہت ہیپی ہو جاتے ہیں انہیں ایک فری ہینڈ مل جاتا کہ بس اب ہم نے جو کرنا ہے نا وہ تو ہم کرتے رہیں گے اور یہاں بہت اپینا سٹارٹ بھی ہو گئی ہے مہر بس یہاں میں نے اپنے کیننز کے لیے کچھ سمان کریدا جو جو مجھے چاہیے تھا ویسے میں چپلی کباب لیتی ہوں گولہ کباب لیتی ہوں اور مہر کے لیے نگٹس لیتی ہوں بس وہ سب ہم نے خرید لیا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں آگے فیاض مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ فوڈ اپ پہ چلنا ہے یا فادیس پہ چلنا ہے یا کہاں چلنا ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے یا کھانا کھانا ہے جو کھانا ہے مجھے بتا دو لیکن مجھے کھانے کی بالکل بھی بوک نہیں تھی تو میں نے فیاض کو کہا بس فوڈ اپ پہ چلتے ہیں فوڈ اپ کا جو انوائیمنٹ ہے نا کافی اچھا ہے وہاں کا بھی اور جو کھانے پینا ہے وہ بھی صحیح ہے وہاں کا تو بس ہم نے سوچا کہ فوڈ اپ پہ چلتے ہیں اور اب ہم لوگ آ چکے ہیں فوڈ اپ پہ اور بس اب ہم لوگ فوڈ اپ پہ بیٹھیں گے کھائیں گے پییں گے اور پھر گھر جائیں گے تو بس یہاں ہم لوگ جو ہے نا پہنچ چکے ہیں اور اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا آرڈر کریں تو فیاض اور میں فیاض کو بیسے کچھ خاص بوک نہیں تھی فیاض بہت کھا کے آ جاتے ہیں آج وہ آفیس آئے نا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کھانا مت بنانا مجھے بالکل بوک نہیں ہے تو میں نے کہا کہ چلو آپ کو بوک نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی خاص بوک نہیں ہے کیونکہ میں دن میں فروڈ چٹ وغیرہ یا کچھ بیچ اپنے کباب وغیرہ بنا کے کھا لیتی ہوں یہاں مہر ویٹ میں بیٹھی ہے کہ ممہ ابو کیا میں اپنے ممہ ابو کہتی ہوں اس لئے میرے دبان سے لیکن ممہ اور بابا کیا آرڈر کرنے لگے اور یہاں میں نے آرڈر کر دیا ہے اور اب میں ویٹ میں بیٹھ ہوں اور فیاض کے ساتھ گپ شپ کر رہی ہوں باتیں کر رہے ہیں فیاض کافی بیزی رہتی ہے ان کی بیزی روٹین ہوتی ہے تو بہت مشکل سے ہماری گپ شپ لگتی ہے تو یہاں اب ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں پھٹ کائیں پھٹ کائیں آپ کے آپ کی آئیس کا ہے آپ کی لپس کا ہے آپ کی ٹیتھ کا ہے آپ کی نیک کا ہے آپ کا جوہنا مہری تو دیکھو آپ کو شولڈر کا ہے شولڈر ائر کا ہے نیس کا ہے نیس کا ہے اوہ 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 اور یہاں پہ ہم نے کیا ہے اچاری پیزا آرڈر جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھا جیسے کہ آپ کو شکل بھی اس کی بتائی رہی ہے اور ہم نے پیٹ بھر کے کھایا ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی تھا اور وہاں یہاں وہ صرف ہمیں ایک پیزا دے کے غائب ہو گیا اور جو کہ بوک بھی نہیں اتر رہی تھی تھوڑی دیر بعد ایک رول پراتھا لاکے دیا یہ ہم نے چکن چیز رول پراتھا آرڈر کیا تھا یہ بھی بہت ٹیسٹی تھا اور بہت فریش تھا اور کرسپی بھی بہت زیادہ تھا اور ساتھ میں ہاتھ ونگز آرڈر کین تھیں ہاتھ ونگز بھی بہت ٹیسٹی تھیں اور یہاں مہر اپنے بابا کے ہاتھوں سے ہاتھ ونگز کھا رہی ہے وہ بابا کے ساتھ بہت اٹیچ ہے جب بابا نظر آ جانے تو پھر سارے کم بابا سے کروانے میں میں آزاد ہو جاتی ہوں بلکل تو یہاں ہم لوگ نے گرم گرم ہاتھ ونگز اور کولرنگ انجوائے کی اور مہر نے کہا کہ بس کولرنگ نظر آ گئی ہے تو اب مجھے دے دو پھر ہماری خیر نہیں ہوتی پھر ہم بچ بھی نہیں سکتے مہر کے آتوں سے تو یہاں پہ جو ہے مہر نے کولرنگ لی اور اوہ ساری کی ساری گرا دی اور پھر اس خوشی میں مہر کو اب ڈانس یاد رہا تھا یہاں سانگ لگ رہے تھے اور مہر کا ڈانس شروع ہو گیا تھا اور مہر کا فیوریٹ سانگ لگا ہوا تھا تو اس پر جب مہر نے سنا تو بس مہر نے ناچنا شروع کر دیا اور مہر کو اتنا ڈانس مہر نے وہاں کیا بہت انجوائے کیا سارے لوگ مہر کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور مہر کو شرم بھی بہت آ رہی تھی تو آج کا میرا ویلوگ بھی یہیں تک تھا اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ضرور لائک کیجئے گا ضرور کمنٹ کیجئے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ